پارس کی کھاڑی میں ایران کے کارگو جہاز میں آگ لگ گئی تیل سے بھرائی جہاز چند منٹوں میں ہی آگ کی لپٹوں میں گھر گیا اس جہاز پر موجود لوگوں کو بچانے کے لیے آسپاس کچھ بھی نہیں تھا جہاز پر آگ پھیلتی جا رہی تھی جہاز پر سوار لوگوں کی زندگی اور موت کے بیچ کا فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا آخر اس جہاز پر موجود لوگوں کا کیا ہوا کیا ان کی جان بچ پائی سمندر میں جلتا ٹائٹینک پانی آگ اور نو زندگی سمندر میں جلنے والی تھی نو چتائیں موت سے جنگ کیے لائیو تصویریں دیکھئے دل دہلا دینے والی یہ تصویر ہے فارس کی کھاڑی کی یہاں کیشم دویب کے پاس بیچ سمندر میں ایک ایرانی کاغو شپ آگ کی لپٹوں میں گھر گیا اس جلتے جہاز میں پھانس گئے پورے نو لوگ ایڈ میں آٹھ ایرانی ناغرک ہیں اور ایک ویدیشی دیکھئے ان تصویروں کو آگ کی لپٹوں سے بچنے کے لیے یہ سب ہی مدد کے لیے جہاز کے ڈیک پر آ گئے ہیں جہاز پر آگ بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی کیونکہ یہ جہاز میں ہزانوں ٹن تیل بھرا ہوا تھا یہ جہاز دویب سے تیل لے کر ایران کے ابباس بندرگاہ جا رہا تھا اس تیل کی وجہ سے آگ اتنی تیزی سے پھیل رہی تھی کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا کیا جائے آگ لگتے ہی پورے جہاز میں افرہ تفری مچ گئی پانچ منٹ کے اندر جہاز میں بھاگ دڑ مچ گئی جہاز پر ہر طرق دھوا ہی دھوا نظر آ رہا تھا آگ کے تیز لپٹوں کے آگے آگ بجھانے کی کوششیں ناکام ثابت ہو رہی تھی آگ کے تیزی سے پھیلی اس کا اندازہ جہاز سے اٹھنے والے اس دھوئے کو دیکھ کر لگائے جا سکتا ہے جہاز میں سواری ناولو کسی طرح جہاز کے اندر سے نکل کر ڈیک پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے ان لوگوں نے لائف جیکٹس پہن رکھی تھیں لیکن اس آگ سے کیسے بچیں انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا پر جہاز میں سواری لوگ کے قسمت اچھی تھی پاس کے ہی بشہر پرانت کی سمدری سیما میں ایک ٹیلیویشن چینل کے لوگ ڈاکیمنٹری بنا رہے تھے جیسے ہی لوگوں نے دھوئے کے غبار کو دیکھا ان لوگوں نے اپنی ناولو اس جہاز کے طرف تڑھا دی دیکھئے ٹیلیویشن کرو کے صدر سے کو یہ اپنی ناولو لے کر سب سے پہلے یہاں پہنچا اور اس نے کاغو شپ پر سوار لوگوں سے اپنی ناولو کے طرف آنے کو کہا لیکن ناولو اور کاغو شپ کے بیچ اب بھی کافی فاصلہ تھا شپ پر سوار لوگوں کے پاس زیادہ وکلپ نہیں تھے ایک طرف وکرہ لاکھ تھی تو دوسری طرف سمندر لیکن شپ پر سوار لوگوں نے جب اس چھوٹی ناولو کو اپنی طرف آتے دیکھا تو انہوں نے سمندر کو چن لیا شپ میں سوار تین لوگ تو کود گئے لیکن چھے لوگ اب بھی شپ پر ہی تھے کیا یہ ناولوگ زندگی کی جنگ جیت پائے کیا ایک شخص کی حمد نے بیچ سمندر میں ناولوگوں کو زندہ چتا میں جننے سے بچا لیا شپ میں فسے لوگوں کو بچانے کا کام شروع ہو چکا تھا لیکن کیا ان سب ہی لوگوں کو بچائے جا سکا جہاز میں فسے لوگوں کو بچانے کے لیے مدد ایک ناؤ کے روپ میں پہنچی تھی لیکن کیا صرف ایک ناؤ کے پھر اسے بیچ سمندر میں جہاز سے چھلانگ لگانا آسان کام تھا کیا ہوا جلتے جہاز سے چھلانگ لگانے والے لوگوں کا اور کیا تھی تیل سے بھرے اس جہاز میں آگ کی بچائے سمندر میں آگ سے کوہرام سمندر میں خوف کے نبیہ منٹ ایران کے جہاز میں لگی آگ کی یہ تصویریں سب سے پہلے ایران کے سرکاری چینل نے دکھائیں ڈیل گھنٹے تک یہ جہاز آگ کی لپٹوں سے گھرا رہا تیزی سے پھیلتی آگ کو پہلے روکنے کی کوشش کی گئی لیکن جب کارگو شپ پر سوار نو لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اس آگ پر کابو پانا آؤ ان کے بس کی بات نہیں ہے تو انہوں نے جہاز کو چھوڑ دیرا ہی بہتر سمجھا آگ کی لپٹوں میں گھرے کارگو شپ کو بچانے کے لیے ایک ناو پہنچ چکی تھی اس ناو کو دیکھتے ہی کارگو شپ کے ڈیک پر کھڑے چالک دل کے سدسیوں نے سمندر میں چھلانگ لگانی شروع کر دی سب سے پہلے ان تینوں لوگوں نے چھلانگ لگائی یہ پہلا شخص کودا یہ دوسرا اور یہ تیسرا لائف جکٹ پہنے یہ لوگ تیر کر ناو کے پاس پہنچ گئے کپنی چھوٹی سی ناو لے کر ان لوگوں کو بجانے پہنچے ٹی وی کرو کے سدسے نے ان لوگوں کو ناو پر چڑھانا شروع کر دیا یہ شخص باقی لوگوں سے بھی کودنے کے لیے کہتا رہا تھوڑی ہی دیر میں وہاں بچاؤ کے لیے دوسرے راحت کرمی بھی پہنچ گئے دیکھیں اس کے بعد کیسے چالک دل کے دوسرے سدسے بچاؤ دل کی ناو میں کودنے لگے قریب ڈیل گھنٹے تک موت سے جنگ کے بعد یہ لوگ آگ کی لپٹوں کے بیچ سے سرکشت باہر نکل آئے تھے لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آگ کیسے لگی کیا شورٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی آگ اب اس بات کی جانچ کی جا رہی ہے کہ کہیں جہاز میں لگی آگ کی وجہ کوئی تقنیقی گڑھ بڑی تو نہیں کیا کسی کی لاپروہی کی وجہ سے لگیا اس بات کی بھی جانچ کی جا رہی ہے کہ کہیں کسی نے کوئی جلتے ہوئی چیز تو ایسی جگہ نہیں چھوڑ دی جس سے آگ بڑا کٹھی جہاز میں ضروری انتظام نہیں تھے اس کارگو شپ میں ہزاروں ٹن تیل لے جایا جا رہا تھا ایسے میں کیا اس جہاز میں آگ سے نبٹنے کے پورے انتظام تھے کاریب بیڑ گھنٹے تک سمندر میں جلتے جہاز کے بیچ پسے نو لوگوں کی جان تو بچ گئی لیکن اس دوران چالک دل کے ان لوگوں نے جو چھیلا واقعی دل دہلا دینے والا تھا موسیقی